پاکستانی ٹیم کی نمائندگی کا احزاز حاصل کرنے والے سابق فاسٹ بولر جونید زیا تنقید کا شکار رہے سابق چیئرمن توکیر زیا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ان پر میرٹ کے برقس ٹیم میں شامل ہونے کا الزام لگایا جاتا رہا جسے وہ جھٹلاتے رہے تہامین الزامات اور پھر ان کی پروفارمس انہیں چار میس کھلانے میں ناکام رہی جس کے بعد وہ قومی ٹیم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈراؤپ ہو گئے اور پھر انہوں نے ہمیشہ کے لیے کرکٹ کو خیر آباد کہہ دیا اور دوسری راہوں پر چل نکلے جونید زیا آج کل کہاں اور کے سال میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج اس ویڈیو میں جونید زیا اپنی فیملی کے ساتھ لاہور میں مقیم ہیں ان کا لاہور کے پوش علاقے میں بڑا گھر ہے جو ہر طرح کی سہولیات سے مزین ہے انہیں اپنے گھر میں ہر طرح کا سکون میسر ہے ان کے استعمال میں ایک سے زائد بیش قیمتی گاڑی ہے جس کی بدولت انہیں سفر کرنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جونید زیا کے والے توکیڈ زیا پاکستان آرمی میں بطور کور کمانڈر کی حیثیت سے اپنے فرائے سر انجام دے چکے ہیں اس کے علاوہ مشرف دور میں بھی توکیڈ زیا تین سال تک پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن بھی رہے چنانچہ اس فیملی کو مالی طور پر کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نہیں رہا اور آج یہ فیملی پورا سائش اور ہر طرح کی مالی پریشانیوں سے مبرہ ہو کر زندگی بسر کر رہی ہے جونید زیا اپنے والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ منسلک ہیں وہ چونکہ انتہائی پڑھے لکھے اور پاکستان کی جانب سے کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں اسی لیے بورڈ نے انہیں ڈومیسٹک کرکٹ کا ڈھانچہ بہتر بنانے کے لیے جی ایم ڈومیسٹک کرکٹ مقرر کیا ہوا ہے جونید زیا بطور جی ایم انتہائی متحرک ہیں اور پاکستان میں ڈومیسٹک سطح پر کرکٹ کو فروغ دینے میں پیش پیش دکھائی دیتے ہیں ان کی انتھک محنت کی وجہ سے پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ پہلے سے کافی بہتر ہوئی ہے اور اس کے میار میں بھی خوب اضافہ ہوا نت نیا ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے جسے پاکستانی ٹیم کی نمائندگی کرنے کا پھرپور موقع فراہم کیا جا رہا ہے جونید زیا اپنے فرائز کی ادائیگی کے لیے چاروں صوبوں کا دورہ کرتے ہیں اور ہر صوبے میں جا کر وہاں کی مقامی کرکٹ ایسوسییشن کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور پی سی بی کے ساتھ مل کر کرکٹ ٹورنامیٹ منعقد کرواتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹیلنٹ نکل کر سامنے آ سکے دوہزار بیس میں جونید زیا نے جی ایم ڈومیسٹک اہدہ سنبھالا اس دوران ان پر کافی تنقید ہوئی اور لوگوں نے پی سی بی پر تنقید کرنا شروع کر دی کہ اس ادارے نے میرٹ کا قتل عام کرتے ہوئے پی سی بی کے سابق چیئرمن کے بیٹے کو یہ اہدہ سوم دیا جس نے انتہائی کلیل مدت تک رکٹ کھیلی لیکن جونید زیا نے اہدہ سنبھالتے ہی ٹی وی پر سب کو یہ واضح کر دیا کہ وہ کسی سفارش کے بلبوتے پر نہیں بلکہ بورڈ نے ان کی اہلیت کو دیکھ کر انہیں عہدے کی پیشکش کی جسے انہوں نے قبول کیا اور اب وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ کا مثالی سٹرکچر بنائیں گے جس سے نہ صرف کرکٹرز کو مالی آسودگی حاصل ہوگی بلکہ وہ قومی ٹیم میں شامل ہونے کا خواب بھی پورا کر سکیں گے جونید زیا کا زیادہ تر وقت دفتری معاملات میں گزرتا ہے وہ میڈیا میں زیادہ دکھائی نہیں دیتے ماں سوائے ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے جب بھی کوئی نئی پالیسی کا اعلان کرنا ہو تب وہ پریس کانفرنسز میں دکھائی دیتے ہیں عام طور پر پی سی بی میں عہدے سنبھالنے والی کرکٹرز اپنے بیانات کی وجہ سے خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں لیکن جونید زیا کے حوالے سے اس طرح کی باتیں سامنے نہیں آتی وہ اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں غیر ضروری طور پر سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کا رخ نہیں کرتے وہ چونکہ اپنے کام پر زیادہ فوکس رکھتے ہیں اسی لئے ان کے بارے میں کم کم سننے کو ملتا ہے جونید زیا کا زیادہ تر وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزرتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آؤٹنگ کرنے جاتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں جی ایم ڈومیسٹک کے طور پر ان کی ذمہ داریاں اس قدر زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ وقت نہیں نکال پاتے لیکن جب بھی انہیں فرصت ملتی ہے تو وہ اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں اس کے علاوہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی گھومتے پھڑتے ہیں اور اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے دوستوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں گیارہ دسمبر انیس سو تراسی کو لاہورڈ میں پیدا ہونے والے جنیرزیا کے خاندان میں سے کوئی بھی کرکٹ نہیں کھیلتا تھا ان کے والے چونکہ فوج میں تھے اسی لیے انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنا بچپن گزارا اور مہنگے سکولوں سے تعلیم حاصل کی جس کے بعد وہ کرکٹ کے جانے براغب ہوئے نوے کے دہائی میں جب پاکستان کرکٹ کی دنیا میں اپنا نام بنا رہا تھا تو ہر نوجوان کی طرح جنیرزیا کے دل میں یہ خواہش جاگی کہ وہ بھی اپنے سینے پر قومی ٹیم کی جرسی زیبتن کریں چنانچہ اس خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے بھرپور طریقے سے پریکٹس شروع کر دی چونکہ ان کی فٹنس اچھی تھی اسی لیے وہ کلب کرکٹ سے ہوتے ہوئے ذرعی ترکیاتی بینک کے کیمپ کا حصہ بن گئے اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا انیس سو نینانوے میں جب جنیرزیا کے والے توکیرزیا پی سی بی کے چیئرمین بنے تو ان پر بھی کرکٹ کھیلنے کے دروازے کھل گئے انہیں سب سے پہلے جنیر ٹیم میں شامل ہونے کا موقع ملا جس کے بعد دوہزار تین چار میں بنگلہ دیش کے خلاف ہونے والی سیریز کا حصہ بنے جنیرزیا کو ٹیم میں شامل کرنے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ پر شدی تنقید کی گئی اس حوالے سے یہ موقع اپنایا گیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیلیکشن کمیٹی نے جنیرزیا کو ان بولرز پر ترجیح دی جو ان سے زیادہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے تھے اور ایسا صرف اس لیے کیا گیا کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربرہ کے بیٹے ہیں یہ اعتراض اسی لیے بھی بے جان نہیں تھا کہ جنیرزیا نے گزشتہ فس کلاس سیریز میں چھے میس کھیلے جن میں وہ محض سولہ وکٹیں حاصل کر پائے اس کے برعکس جعفر نظیر نے نو میچز میں چہدالیس وکٹوں کی متاثر کن کارکردگی دکھائی فہد مسود نے سات میچز میں بتیس نجف شاہ نے چھے میچز میں بائیس وکٹیں اور عبدالرعوف نے چار میچز میں سترہ وکٹیں حاصل کی جو ظاہر ہے جنیرزیا کی کارکردگی کے مقابلے میں بہتر تھی تاہم یہ تمام متاثر کن آتاد و شمار سیلیکٹرز کو کائل نہ کر سکے جو یہ دعویٰ کرتے نہیں تھکتے تھے کہ ان کے پیش نظر میرٹ ہی واحد پیمانہ ہے اگر محدود آورز کی کرکٹ کا جائزہ لیا جائے تو اس میں بھی جنیرزیا کی کارکردگی ایسی ہرگز نہیں تھی کہ انہیں دوسرے بولس پر فوقیت دی جائے اب تک محدود آورز کے 23 میچز میں ان کے وکٹوں کی تعدال صرف سترہ رہی جس کی مایوس کو نوست 48 رنز فری وکٹ بنتی ہے جنیرزیا کا پاکستانی ٹیم میں شامل ہونا اسی لیے غیر متوقع نہیں کہ ونڈے سیریز شروع ہونے سے قبل ہی چیف سیلیکٹر آمیر سہیل نے یہ نویت سنا دی تھی کہ انہیں ونڈے سکارڈ میں شامل کیا جائے گا انہوں نے اس کی وجہ پاکستان کرکٹ اکیڈمی ٹیم کے دورہ جنوبی آفریقہ میں ان کی کارکردگی بتائی تھی اگر فرس کلاس فکر نہ سہی جنوبی آفریقہ کے اس دورے کی ہی کارکردگی کی بنیاد پر جنیر کی سیلیکشن کا جائزہ لیا جائے تب بھی ان کی ٹیم میں شاملیت پر سوالیاں نشان بہرحال موجود رہا اس دورے کے دو ونڈے میچز میں جنیرزیا نے صرف دو وکٹیں حاصل کی جبکہ ان دو میچز میں نو وکٹیں حاصل کرنے والے فہد مسعود نظر انداز کر دیے گئے جنیرزیا کے لیے کارکردگی کے ساتھ بولنگ ایکشن بھی مسئلہ رہا نیوزیلینڈ میں ہونے والے جونئر ورلڈ کپ کے دوران سری لنکن امپائر اشوکارڈی سلوہ نے ان کے بولنگ ایکشن کو مشکوک قرار دیتے ہوئے ان کی ریپورٹ کی تھی جنیرزیا کے بارے میں یہ باتیں کی گئیں کہ وہ پاکستان کے لیے کھیلنے کی بھرپور اہلیت رکھتے ہیں مگر چونکہ ان کا تعلق اس وقت کے چیئرمن پی سی بی کے ساتھ تھا اسی لیے ان پر اقربہ پروری کی تروار لٹکتی رہی جس کی وجہ سے نہ صرف ان کا کریئر ختم ہوا بلکہ ان کے والے توقیر زیا بھی میڈیا پر پریشر اور تنقید کے باعث اپنی عودے سے مصافی ہو گئے جنیرزیا قومی ٹیم کے ساتھ طویل اننگس تو نہ کھیل سکے تاہم پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ان کا سفر جاری ہے وہ ڈومیسک کرکٹ کو بہتر بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں